جب بھی کرونا سے پریشان کوئی اور دکت اور پریشان ہی آ جائے تو میں کئی بار گنگن آنے لگتا ہوں رکھ جانا نہیں تو کہیں ہار کے عدبوت تھے کے سوردہ اور وہ کہتے تھے کھنڈوا جائیں گے دودھ جلے بھی کھائیں گے میں ان کے چڑھوں میں بھی پرنام کرتا ہوں چونکہ کھنڈوا کے بارے میں بستار سے وہاں بولنا ہے اسپطال میں میڈیکل کالیج میں لیکن اوسا دیدی اس بھون کا نام کسوردہ کے نام پر ہی رکھا جائے گا میرے پری بہنوں اور بھائیوں آج مدھپدیس کے سارے ہمارے نردھن بھائی اور بہن دیکھیں آج آدھی 75 منا یہ ٹنٹیا ماما کی بھی بھومی ہے اور ہم نے یہ اسپارک بنایا لیکن آج آدھی 75 کا ایک کائرکم بھب کائرکم ٹنٹیا ماما کی جن و بھومی پر منایا جائے گا اس کو براد سوروپ ہم دیں گے اور ان کے نام پر جو اسپارکیا اس کو بھی براد سوروپ پردان کریں گے پوجے نہ گئے سہید تو پھر یہ منطر کون اپنائے گا توپوں کے ذمہ مو سے کون اکڑ چھاتیاں اپنی آڑائے گا چومے گا فندے کون گولیاں کون وقش پہ کھائے گا اپنے ہاتھوں اپنے مستق پھر آگے کون بڑھائے گا پوجے نہ گئے سہید تو پھر یہ بیج کہاں سے آئے گا دھرتی کو ماں کہہ کر ماں کی ماں تھے سے کون لگائے گا سہیدوں کی تو پوجہ کرنی ہے میں امر سہیدوں کا چارہ ان کے جس گایا کرتا ہوں جو کرج راست نے کھایا ہے میں اسے چکایا کرتا ہوں وہ کرج بھی چکا نہ پڑے گا لیکن آج آدھی کے پچھتر وے سال ایک بار ہم ویچار کریں پچھتر ورسوں میں کس کو کیا ملا میں پردھان منتری جی کو دھنیواد دیتا ہوں وہ ویجنری لیڈر ہے کلپا سیل مستس کے دھنی ہے گھریب کے لیے کسائن کے لیے ایک بیب افسالی بھارت ایک گور افسالی بھارت ایک سمبرد بھارت ایک سمپن بھارت ایک سکری سالی بھارت کے نرمان کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سمرپت کیا ہے وہ پریسرم کی پراکاشتر و پیتنوں کی پریسیمہ کر رہے ہیں سماج کے ہر ورگ کے لیے یو جنائے بنی ہے لیکن کئی بار میں مکھ منتری کے روپ میں بھی جب سوچتا ہوں بجٹ کا بڑا حصہ کس کو ملتا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں جب ہم آقلن کرتے ہیں تو کئی بار لگتا ہے کہ آجادی کے بعد سے جو پرمپرہ شروع ہم بدلنے کے اس کو پورا پریتنے کر رہے ہیں بڑا حصہ کچھ لوگوں کے جمعے کچھ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے مطلب باٹتے نہیں ہیں اور وہ اس کو پوری طرح سے غلط بھی نہیں کہہ رہا ہم میں مدردیس کے بجٹ کی بات کروں تو ہمارے بجٹ کیا ساٹھ ہجار کروڑ روپیہ ہم تنکھا باٹنے میں خرچہ کرتے ہیں تنکھا باٹنے میں جاتا ہے دیکھو یہ دیش سب کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تنکھا نہیں باٹنی چاہیے کرونا میں میں نے کٹنے نہیں دی پوری پوری دی لیکن ہم کو وچار تو کرنا پڑے گا پردیش کی ٹوٹل جن سنگیہ میں سے گریب کتنے ہیں ارے جو گریب ہیں ان کو بجی نے کہا اور مسکرانے کا ذکار ہے یہ دھرتی ان کی بھی ہے یہ سنسادھن بھی ان کے ہیں یہ جبینیں یہ جنگل یہ کھدانیں سب کا حق ہے اس پہ اور اس لیے جب ہم بکاس کی بات سوچتے ہیں تو کچھ لوگ آگے کئی لوگ آگے بڑھ گئے کئی پیچھے چھوٹ گئے اس لیے ضروری ہے کہ غریبوں کو بھی بکاس میں پورا حق دیا جائے کسانوں کو بھی بکاس میں پورا حق دیا جائے اور اس کا کائرکم اسی کا پرتیق ہے سما بے ایک سی بکاس کی ہم بات کرتے ہیں بکاس کا مطلب کبھل گروتھ ریٹ بڑھانا نہیں ہے گروتھ ریٹ بڑھی اور غریب کو کچھ ملے نہیں تو کائے کا بکاس اور جب بکاس ایسا ہو جو غریب کی کٹیاں میں بھی آسا اور بسواس کا پرکاس پرکٹ کر دے سما بے بسی بکاس سب کے لیے بکاس اور اس لیے یہ تیہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پردان منطری جی نے بھی تیہ کیا مدد دیس کا ہم نے بھی تیہ کیا کہ غریب غریب کی بنیادی جگوت تو پوری ہونی چاہیے اور جب اس کی بات ہم کرتے ہیں تو روٹی کپڑا مکان پڑھائی لکھائی دوائی یہ بنیادی جرورت ہے یہ سب کی جگوت ہے اور اس لیے ہم نے اس دنسان میں کام کرنا شروع کیا پچھلی سات تاریک کو انو سب تھا یہاں بھی منایا گیا ہوگا مدد پردیس کے ایک کروڑ پندرہ لاکھ پریباروں کے چار کروڑ نبہ لاکھ بھائی اور بہنوں کو ابھی تو نمبر تک پردان منطری جی فری میں راسن دے رہے ہیں اور ہم ایک روپیہ کلو دے رہے ہیں وہ الگ آتا ہے یہ الگ آتا ہے لیکن یہ یہ کیول دینہ نہیں ہے یہ سوچا سمجھا درسن ہے کہ ایک دن کی مزدوری میں مئنے بھر کا راسن گریب کے گھر آ جانا چاہیے بھر پیٹ بھو بھوجن کرے یہ انو سب مکھ منطری انپورنا یوجنا یہ ناتک نہیں ہے یہ گریب کا حق دہنے کا پیاس ہے یہاں کھنوا میں بھی انو سب اچھا ہوا ہوگا ابھی جھولا والے کئی رہ گئے ہیں ابھی اور آ رہے ہیں تو ساتھ تاری کو پھر کرنا ہے سب کو جھولا میں دے ہو رام کی چڑھئیاں رام کوئی کھیت کھاؤ نہیں چڑھئیاں بھر بھر پیٹ بھر پیٹ بھوجن ملے اور ایک دن کی مزدوری میں بھوجانے جاتے انتیز دن کی بچے تو کپڑا برتن خریدے پھر دوسری بڑی جگوت ہے مکان کی سر چھپنے کے لیے پریبار کے لیے مکان تو سب کے پاس چاہیے آج مجھے پرسنت آئے کہتے ہوئے پردھان منطری جی کے آسیرواد سے کیند سرکار کا بھی پیسہ راج سرکار کا بھی پیسہ لگ لگ لگا آج ایک لاکھ انتیس جار سہری گریب بھائیوں اور بہنوں کو مکان کی سوگات مل رہی ہے یا تو وہ پرویس کر رہے ہیں یا ان کی قسط ڈالی جا رہی ہے یا مکان بنانے کے لیے بھومی پوجن ہو رہا ہے اور آج میں مددیس کیسے سبھی بہنوں اور بھائیوں کو وہ گاؤں میں رہتے ہوں وہ سہر میں رہتے ہوں آسوسٹ کرنا چاہتا ہوں مدد پردیس میں کوئی گریب بنا چھتکے نہیں رہے گا ہم بھب بھنگلہ نہیں بنا سکتے چھوٹا سا مکان تو بنانے کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں جس میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ چینسر ہے سکے تب تو آجادی اس کے لیے آئے گی نا اور آج کے یہ کارکم اسی کا پرتیق ہے اور مدد پردیس کے میرے بہنوں اور بھائیوں پردان منطری جی کے آسیرواز سے ہمارا سنکل پہ دو ہزار چوبیس تک بیچ میں سوہ سال بیکار چلا گیا وہ کٹ گیا اور بیٹ میں کرونا آ گیا کرونا ایسا جو ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا ابھی بھی پوزیٹیپ کیس آ رہا ہے میں کھنڈبا بالوں کو بہت دھنواز دانا چاہتا ہوں نیترتب کو آپ نے میری بھاونوں کا سممان کیا میں نے کہا کہ اس میں کوئی پھول مالا نہیں چاہیے کوئی ہار نہیں چاہیے کیونکہ کئی بار سواگت کے لئے بھاری بھیڑے کٹی ہو جاتے ہیں کاریکر با یہ بھاونہ بھی رہتی میں اس کی آلوچنا نہیں کرتا ہاں پارٹی کو چینچتے کرے تو وہ الگ بھی سا ہے لیکن ہمیشہ نیتا جی آ رہے ہیں تو سواگت ہی ہونے چاہیے کائکی ہونے چاہیے کام کرو بھئیہ اس لئے میں نے آگرہ کیا تھا کھنڈوانے سویکار کیا میں بہت دھنواد دیتا ہوں نہیں تو بہت سارا ٹائم اسی میں لگ جاتا مالا اور میں آج آپ سے نویزن کے انہوں کرونا نے سمیہ خراب کیا پہلی لہر دوسری لہر میں باوجود اس کے ہمارا سنکرب ہے منٹری منڈل کے ساتھ ہی مجھے سن رہے ہیں آپ بیٹھے بھی ہیں دو ہزار چوبیس ہمارا ٹارگیٹ ہے ہر ایک کو پکی چھت اپلبد کرا دیں گے اور دوسری چیز اگر جمین ہی نہیں تو چھت کہاں سے بناو گے بتاؤ چھت کے لئے تو جمین کا ٹکڑا چاہیے نا جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوا تو اتنا حق تو ہے ہی اس کا کہ اتنی جمین تو اس کے پاس ہو کہ جس پہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ رہ سکے اس لئے دونوں چیزیں نمبر ایک جن کے پاس جمین کا ٹکڑا ہے پٹا نہیں ہے ان کو ہم پٹا دے کے اس جمین کا مالک بنائیں گے یہ جائج بات ہے ہے کی نہیں جائج بتا ہوا انہیں بول ہی نہیں رہے یہ جائج ہے اور مالوں کسی بڑے سہر میں دکت ہے تو ملٹی بنا کے ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنا کے اس کو فلیٹ کا مالک بنائیں گے آج سہری کاری کام اس لئے سہر کی بات کر رہا ہوں لیکن گاؤں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور کھنڈبا میں بھی چند ہت کر لیں کھنڈبا سہر کھنڈبا جلے میں ہیں اور میں سب تکے کہہ رہا ہوں جہاں لوگ مجھے سن رہے ہیں جبین کا مالک بھی گریب ہوگا رہنے کی اور چھت کا مالک بھی بنائے جائے گا یہی سامہ جک نے آئے ہے مطرو تب تو اس کے لئے آجادی آئے گی ایک جروعت ہوتی ہے پڑھائی کی وفستہ بچے میں آج آس وست کر رہا ہوں بیٹ میں چلے گئے تھے ہم نہیں تھے سمبل ہو جنا ڈمپ کر دی تھی پورانی سرکار نے آج نندو بھائیہ مجھے یاد آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی سمبل کا پہلا کارکم کھرگون جنے میں ہم نے کیا تھا سبارم کیا تھا نندو بھائیہ کے ساتھ پہلا کارکم میں نندو بھائیہ کے چرنوں میں پرنام کرتا ہوں عدبت عدبت نیت آتے ہیں عدبت نیت آتے ہیں لوگوں کی دلوں پہ راج کرتے تھے بہت جلدی چلے گئے ہیں لیکن سمبل ہو جنا تھا ہم کے ساتھ پہلا کارکم ہم نے کیا تھا وہ ڈمپ کر دی گئی ہاں ہم نے یوجنا باہر نکال لیا ہے میں اپنی بہنوں کو اور بچوں کو بسیس روح سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکان اور پٹے دو چیز تیسری چیز بچوں کی پڑھائی اسی میں میرے بھانجے بھانجے جتنے میرا بہت بہت پرانا سنکل بھائی پڑھنے میں تیج ہے تو ان کی پڑھائی میں پیسے کو بادھا نہیں بننے دیا جائے گا کئی بچے آج میڈیکل کالیج میں انجنرین کالیج میں جب میں پہلا مقمندی تھا ان کو ایڈمیسن دلا کے فیس چاہے پاس ساتھ آٹھ لاکھ روپیا بھی سال ہو تو دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا تھا تاکہ وہ بچے پڑھتے رہیں بیچ میں تھوڑی گڑھ بڑھائی ہے اب سیوجنا کو پھر سیم لائن پہ لائے تو یہ ایک بات ہے پڑھائی کی سنو رہے میرے بھانجے بھانجیو جہاں بھی ہو اب چھٹی بھی کے سکول ایک تاریخ سے کھول رہے ہیں اور پھر ایک آدھ ہفتہ دیکھیں گے بھائی ویکسینیشن کروالے ہیں نا یہاں کتنے لوگ بچے ہیں ویکسینیشن کے لئے کھنڈوازیلے میں کریکٹر بتا کتنے بچے ہیں ابھی تیس پرسنٹ دیکھو بھائی ایک تو کھنڈوازیلے کو اس لئے بھی پرنام کر رہا ہوں کہ جو کرونا سے لڑائی آپ نے لڑکے نینتیت کی ابھی نند نہیں ہے آپ سب لوگ جل آپ کے ساتھ سنگیر بچے تیس پرسنٹ کو جلدی ٹیکہ لگنا ہے پہلا ڈوج اور پھر دوسرا ڈوج اس کی بات اسپطال میں کروں گا میں میڈیکل کالیج میں کروں گا لیکن بینا پڑھائی میں بچوں یہ کوئی بادہ نہیں رہے گی تو سکھا کی بے بستہ اور پھر ایک چیز ہے دوائی بیمار تو ہو جاتے ہیں بیمار ہو گئے تو علاج چاہیے اور لے مدھ پدیس میں ہم نے تیہ کیا ہے دھائی کروڑ آئسمان کارڈ بن چکے ہیں کھنڈ باجرے میں کتنے بنے ابھی آئسمان کارڈ کتنے بن گا کتنے رہ گئے حساب کتاب چاہیے بھائی کتنے بچے تو بنانا پڑے گا دھائی کروڑ بن گئے اور اس میں میں نے سنبھل پریوار بھی جوڑ دیا ہم اس میں آبادی کبر کریں گے لگ بھگ ستر پرسنٹ سب کو آئسمان کارڈ بنا کے دیں گے اور پانچ ناکھ روپے تک کا علاج سرکاری اسپطال کے علاوہ پرائی بیٹ اسپطال میں بھی نسلک ہوگا یہ ضرورت ہے گریب وہ نم نمت دھمبرگی ہو کہا جائے گا میرے سہروں میں رہنے والے سبی بہنوں اور بھائیوں عوید کالونیاں بن گئی تھی نئی بنانے کا میں پر ادھر نہیں ہوں پرانی بن گئی کیا کرو بلڈر تو بیجوانچ کے نکل لیے اب بیچارہ جس نے جندگی بھر کی کمائی لگا کہ بنا دیا مکان وہ بیدہ ہی نہیں ہو رہا عوید بھوپین سنگھ جی وہاں بیٹھے ہیں ہمارے نگری وکاس منتری ہم نے تیہ کیا کہ ایسی ساری عوید کالونی بید کر دی جائے گی ہاں وکاس کے کام ہوں گے ان کو اندھیریا میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اب لیکن بلڈروں کو کس ریا اگر پلاٹ کارٹن کی کالونی بنائیں گے تو پورے قائدے سے یہ نہیں کہ کارٹا پیٹا اور نکل لیے یہ نہیں چلنے دیا جائے گا نیم پرکلیاں کا پالن کرنا پڑے گا یہ پورانی عوید کالونی بید کر رہے ہیں اور ایک بات اور ہے کئی نے مکان بنایا وہ تھوڑے بہت زیادہ بنا لیے اب زیادہ بنا لیے تو وہ تو غلط ہے طریقے دو ہے ایک تو توڑ دو لیکن ہم نے طے کیا کہ جو سامان اپنے مدھم برگی نمدھم برگی قریب بھائی بہن انہیں مکان بنایا جادہ میں بھی تو کمپاؤنڈ کر کے اس کو ہم بید کر دیں گے ایک نشچت سیما تک جو بید ہو جی ہاتھ وڑا پھوڑی کریں گے گنڈے بدمانس مافیا گھڑ بھڑ کرنے والے ہوں گے تو ٹھیک کریں وہ میں دو ٹوک کہتا ہوں ہمارے سارے سہروں میں بنیادی سویدھاؤں کی جرورت ہے ہم نے جو یوجنہ بنائی پورے مدھپریس کے نگری نکائوں میں چاہے نگر نگم ہو نگر پالکائیں ہو اور چاہے نگر پنچہ ہے تو سب کا ویجن ہم نے تیار کیا ہے اور چوالیس ہزار کروڑ روپیہ آنے والے ورسوں میں سہروں کے وکاس میں خرچ کیا جائے گا اب آج یہاں سے ڈیٹیل نہیں بتا رہا آپ کے ہاں کچھ جگہ آکے بتایا کچھ جگہ آکے بتاؤں گا کھنڈبا والوں کو میڈیکل کالیج میں بتا ہوں کہ کیا کیا کریں گے ہم تھوڑی کرکے جرور ہے لیکن بھائیسہ تو جھٹانا پڑے گا سہروں میں ساری بنیادی سویدھائیں چاہا سڑکیں ہو پینے کا پانی ہو پارک ہو پریبہن کی سویدھاؤں سب ٹھیک ڈھنگ سے اپلپد کراڈے کا کام کرنا ہے ہماری سہر سندر اور سچھو بنیادی سویدھاؤں سے لیسو اور روزگار یک تھو بینہ روزگار کے چیز کام نہیں چل سکتا اور روزگار میں بھی کچھ سرکاری نوکل ہوں میں لیکن زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں سہروں میں کسان بھائی بھی رہتے ہیں کسر ہم نے نہیں چھوڑی اس علاقے میں بھی تھوڑا سوکھا ہے اگست ہے میں پرہاٹنا کر رہا ہوں نرمدہ میاب اندرہ ساگر پھلا پھل بھر دو ابھی بہت کھا لیے لیکن کسان بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑیئے سرکار سماج کا ہر ورگ مدیمبرگ ویاپاری کل سٹریٹ بینڈر کے کھاتے میں پچاس ہجار سٹریٹ بینڈر مطلب گمٹی ہاتھ ٹھیلا چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کام کرنے والے ایسے پچاس ہجار سٹریٹ بینڈر جو چھوٹے چھوٹے بیاپاری ان کے کھاتے میں دس دس جار روپیہ بینہ بیاج کے جائیں گے تاکہ ان کا کام دھندہ پٹری پہ آ سکے سب کی چندہ کر لی جس سہروں کا چطردک بکاس سہروں میں گریبوں کو روجگار اب اتنی کڑکی میں بھی ہم نے کوسس کی کہ ڈیولپمنٹ کے کام کے لیے پیسے کی کبھی نہ رہے تھوڑی دکت ہے میں پوری کرنے کی کوسس کر رہے ہیں ادھوکوں سے روجگار اب یہ کپاس کا نمار تو یہاں کا کپاس یہاں کی مرچی یہاں کے کیلہ یہاں کے فل کیلہ کپڑا کپاس یہاں کے کسان اتنے پریسرمی ہیں جس کی کوئی حد نہیں نوچار کرتے ہیں پاورہ بھی ہے کیلہ کسان کلیان میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے لیکن آج میں نگری نکائوں کی چرچہ کر رہا تھا سبی سہروں میں دین دیال رسوئی تاکہ سستہ بھوجن مل جائے کھڑما میں چل رہی کی نہیں دین دیال رسوئی چل رہی ہے بھوجن بھی مل رہا ہے کی بیسے چل رہا ہے مل رہا ہے سہلیے دنباد آپ کو یہ جتنی سویدھاں یہ چاہیے گریب کو بھی عام آدمی کو بھی چکستہ کی سویدھاں چاہیے اور دے پورے پردیس بھر کے ہمارے نگری نکائوں کے پرتنیدیوں کو بھی میں آسوسٹ کرتا ہوں بھائیوں اور بہنوں کو آسوسٹ کرتا ہوں میرے ودایک سانسد ان کو آسوسٹ کرتا ہوں سہروں کا وکاس سہروں میں روجگار سہروں میں بنیادی سبدہ اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے آج میں ان سب بھائی بہنوں کو ایک لاکھ انتیسہ جار ان میں سے پانچ سمیں بات کروں گا ایک لاکھ انتیسہ جار کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں آج ان کے کھاتے میں چھ سو کروڑ سے زیادہ کراسی گئی ہے وہ سمیں پہ کام پورا کریں اور جو سیس رہے وہ بھی چنتہ نہ کریں ان کی بھی بیوستہ کی جائے گی اس کارکم میں پدھار ہوئے سب ہی بہنوں اور بھائیوں کو میں دھنیواد دیتا ہوں اور یہ وصوات دلاتا ہوں کہ آپ کی سیوہ کے لیے سرکار ہے جن کلیان اور وکاس کے لیے سرکار ہے ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے بہت بہت دھنیواد پرنام نمسکال